اسلام علیکم میڈیر سٹوڈینٹس امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اور آپ کی سٹڈی کافی اچھی چل رہی ہوگی آج اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے فق کی ایمپورٹنس کے بارے میں means کہ why the fق is important in our daily life اور ہمیں کیوں اس کی ضرورت پڑتی ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے but before starting lecture اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سپسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو starting سے لے کر end تر ضرور دیکھئے گا تب جا کے آپ کوچھے سے سمجھ میں آئے گا تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ آگر ہم دیکھیں جو اسلامی جورسپیڈنس اور فق بولیے یہ کیا کرتا ہے means کہ یہ very important ہے مسلم کی life میں یعنی کہ مسلم individuals کی life میں یہ بہت زیادہ important ہے because یہ کیا کرتا ہے یہ ایک role کرتا ہے یعنی کہ پائیوٹر role ادا کرتا ہے to understand and implement اسلامی تیجنگ means کہ ہم کس طرح سے understand کرے اسلامی تیجنگ کو اور کس طرح سے اپنی ڈیلی لائف میں اسلامی تیجنگ یا اسلامی لاز کو apply کرے and then from personal conduct to social and legal systems means کہ ہمارے جو personal یعنی کہ family جو ہے اس میں ہم کس طرح سے اسلامی لاز شریعہ لاز کس طرح سے وہ implement کرے یا ہم کس طرح سے understand کرے اسلامی لاز کو یا message کو simply قرآن کی message کو اور اس کے علاوہ legal systems means کہ ہماری ڈیلی لائف میں جو کوئی بھی یعنی کہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے یعنی کہ ہم کوئی activity کرتے ہیں action کرتے ہیں اس میں سے اس میں ہمیں ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے یعنی کہ اسلامی لاز کی ضرورت پڑتی ہے now the first point means کہ ہمارے پاس جو پہلا پوائنٹ ہے کیوں ہمیں فق کی ضرورت پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے کیا ملتا ہے ہمیں detailed instructions ملتی ہے یعنی کہ as we are Muslims ہمیں فق کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ اس سے ہمیں ایک detailed instruction ملتی ہے how to live our life according to Islamic principles clear it covers every aspect of life means کہ ہمیں فق کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کیونکہ ہم اسلامی لاکھیں under اپنی زندگی بسر کرے اور اس کے علاوہ دو ایسے aspects ہیں means کہ worship and اس کے علاوہ social interactions means کہ عبادہ and معمولات worship simply آپ کو پتا ہے prayer fasting یعنی کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں اور حج پہ جاتے ہیں charity کرتے ہیں other actors اس کے علاوہ بھی ہے وہ سارے govern کیے گئے ہیں as governed by fiq and اس کے علاوہ ایک outline یعنی کہ ہم ان rituals کو ہم ان جو prayer ہے worship charity ہے اس کے علاوہ بہت سارے act سے کس طرح سے ہم ان کو perform کرے اس کی outline کون دیتا ہے ہمیں fiq دیتا ہے اس کے علاوہ social interactions means کہ ہمارے interactions sorry interactions towards our family our neighbors اور اس کے علاوہ different ایسے matters جیسے marriage divorce inheritance business dealings contracts ethical behavior ہمارا society میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا behavior oral structure اس چیزوں میں یعنی کہ ان چیزوں میں ہمیں کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے fiq کی ضرورت پڑتی ہے so the point is that fiq ہماری زندگی میں یعنی کہ whether وہ personal life ہو یا social life ہو whether وہ عبادت سے جڑی ہو یا ہماری معاملات سے جڑی ہو یعنی کہ ہمارے social interactions سے ہو یا ہمارے interactions with god اس سے جڑی ہو ہمیں fiq کی ضرورت پڑتی ہی پڑتی ہے اس کے علاوہ moral and ethical framework means fiq ہمارا جو moral code of conduct ہے اس کے دائرے میں یعنی اس کے according fiq کی ایک importance ہے کیوں کیونکہ یہ provide ethical guidelines for individuals and communities یعنی کہ ایک انسان کے لیے یا community کے لیے مسلم community کے لیے ایسے guidelines provide کرتی ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان جانتا ہے کہ right کیا ہے wrong کیا ہے اس کے علاوہ justice fairness یعنی کہ اس سے اور ہماری جو ہمارا جو personal conduct ہے ethical moral conduct ہے وہ صدرت ہے یعنی کہ اس میں صدار آتا ہے اس کے علاوہ encourage کرتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اماندار یعنی ہم امانداری سے کس طرح سے لوگ کے ساتھ پیش آئے اور جو غلط کام ہے ان سے کس طرح پیش چھڑھ آئے اس کے علاوہ compassion social responsibility and اس کے علاوہ discourage کرتا ہے کس کو اس individual کو وہ actions کرنے کے لئے جس سے harm ہے جس کا جو ریزلٹ ہے وہ harm ہو towards society is a basis of legal system means کہ legal system جو islamic society میں system ہو نا چاہیے legal social system ہو اس کی base ہے کیوں ہے کیونکہ یہ provide کرتا ہے rules and regulations with the principles which is جو principles وہ کہاں سے لئے گئے قرآن and حدیث جو primary sources in order to deal with the criminal acts disputes and matters اس سے ہوتا ہے اب اس system کی فائدہ کیا ہے تاکہ protect کرے individual rights کو ensure social justice clear اپ hold the public order by setting boundaries for and prohibited actions means کہ اس legal system میں on the basis of which is developed وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ایک boundary بناتا ہے یعنی کہ دائرہ بناتا ہے جس کے اندر ہم وہ actions نہ کرے جو prohibited ہو اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے ki adaptability and flexibility means ki اب کیا ہے ki fiqh ki important ہے ہمارے daily life fiqh ki importance ہے کیونکہ یہ بہتی زیادہ important ہے in order to adopt what different times places and circumstances یعنی ki with the developing community with the passage of developing world یعنی ki develop ہو رہا ہے یعنی ki world develop ہو رہا ہے اس کے ساتھ different circumstances آ رہی ہے ان کو deal کرنے کی لیے ہمیں fiqh ki ضرورت ہے یعنی ہم اس situations کو adapt کریں and ان کو resolve کریں without unchanged means کہ ہمیں ان میں کوئی change نہیں لانی ہے یعنی جو قرآن میں بتایا گئے ہے ان ہی کے basis پر اسلام اللہ کے basis پر ہم ان problems کا solution نکال اور اس کے علاوہ یعنی قرآن سنہ کے علاوہ کچھ ایسے principles اور کچھ ایسے sources ہم بول سکتے ہیں جن کی بدولت ہمیں fiqh allow کرتا ہے to interpret and apply the sharia laws or Islamic laws in order to means کوئی امام ہو scholar ہو انہی کی basis پر ان کے پاس جو knowledge on that basis ہم کوئی particular issue کو resolve کرے and kias means que analogical reasoning یعنی beyond the یعنی جو ہماری سوچنے کی صلاح تھے اس کے beyond اگر ہم سوچے یعنی کہ ہم اپنی independent reasoning کو apply کرے and then مسئلہ means کہ ہم public interest and welfare کو مدے نظر رکھتے ہوئے ایسی rules کو derive کرے جس سے کیا ہو کہ نہ کسی particular person کو یا نہ کسی community کو harm پہنچے نہ کسی person کو کوئی تقلیف پہنچے اور وہ particular issue resolve بھی ہو جائے and now the last point is preservation of Islamic identity یہ آپ کو پتائی ہے کہ فق کیا کرتا ہے اس سے ہماری جو identity as muslim اور ہماری جو community as ummah اس کو preserve کیا جا سکتا ہے کیسے legal framework کے زیرے جو جو قرآن نے already دیئے گئے ہے کہ مسلم کو کس طرح سے دوسر کے ساتھ پیش آنا چاہیے اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے on that basis ہم اپنی identity کو preserve کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم کیا کرتے ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم observe کرتے ہے اسلام کلاز کو ان کو پرسنل لائف اس کو صدار میں لائے یعنی پرسنل لائف کو اچھا بہتر بنائے کریں گے اور ہم مسلم کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں all around in the world تو فق کی یہ ساری importance ہے آئی ہوب کی یہ سب کچھ آپ کو اچھے سے کلیر ہوا ہوگا اور اگر کہیں پر کوئی confusion ہو آپ ہمیں بتائی ہم آپ کے لیے 24 7 حاضر ہے اگر آپ کو کوئی نوٹس چاہیے اس کے ریلیٹڈ یا کسی اور ٹاپک ریلیٹڈ تو آپ ہمیں بتائیے ہم آپ کو دیں گے باقی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ٹاپک کے ساتھ تب تک خدا حافظ ٹیک ریلیٹڈ